نمسکر دوستو پرشوں میں تھنیلا ایک گمیر بیماری ہوئے یہ ادھیک طرح پرشوں کو ہوتی ہے جو ادھیک دودھ دیتے ہیں دوستو اس بیماری میں پرشوں کے تھن خراب ہو جاتے ہیں ان کے دودھ سے خون مبات و اچھی چھڑے آنے لگتے ہیں دوستو اس بیماری سے بچاؤں کے لیے سمیہ سمیہ پر آپ کو اپنے پرشوں کے دودھ کا پریکشن کرتے رہنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تھنیلا روکی جانچ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے جس کے دوارہ آپ گھر پر ہی اپنے پرشوں کے دودھ سے تھنیلا روکی جانچ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس سے بچاؤ کے کچھ اپائے بھی بتائیں گے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور یادی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں تھنیلا روک کی جانچ کے لیے آپ کو جو پسو کا دودھ ہے بھائے لینا ہے اس کو آپ کو ایسے نکالنا ہے کہ جو اس کی ایک دھار رہتی ہے مانے جو تھن کی پہلی دھار رہتی ہے بھائے آپ کو جمین پر کھالی ہے اور جو دوسری دھار کا دور رہتا ہے بھائے آپ کو ایک کٹوڑی میں لے لینا ہے اور آپ کو جو سرپ ہے بھائے لے لینا ہے چاہے وہ گھڑی کا ہو یا کوئی بھی اور دو کھالی کپ لے لینے ہیں اور ایک برطن میں پانی لے لینا ہے اور ایک چمچ لے لینا ہے اس کی جانچ کے لیے آپ کو ایک کپ میں پانی لینا ہے لگ بھگ پھل کا پانی ہونا چاہیے اور اس پانی کو آپ کو لینے کے بعد اس میں جو آپ نے سرپ لیا ہوا ہے اس سرپ کو ایک چمچ لگ بھگ ایک چمچ آپ کو اس کپ میں ڈال دینا ہے دوستو آپ کو سرپ کو کپ میں ڈال دیں کے بعد اسے اچھی طرح ایسے گھول لینا ہے تاکہ بھگ اچھی طرح ایسے گھول جائے اور لگ بھگ پانچ منٹ تک آپ کو اسے ایسا ہی چھوڑ دینا ہے جب پانچ منٹ بعد آپ اسے دیکھو گے تو بھگ بہت ہی اچھے سے گھولا ہوا ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ کو جو آپ نے کھالی کپ لیا ہوا ہے اس میں جو دودھ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور اس کو ہلانے کے بعد لگ بھگ پانچ چمچ دودھ پانچ چمچ دودھ اس کپ میں ڈال لیں اور اس کپ میں بھگ دودھ ڈال لیں کے بعد آپ اس میں جو آپ نے سرپ کا گھول بنایا ہوا ہے بھگ لگ بھگ ایک چمچ ڈال دیں اور اس مسرن کو آپ اچھی طرح سے ملا کے اور لگ بھگ دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور لگ بھگ دس منٹ بعد آپ بھگ مشرن لیں اور کسی برطن میں بلکل دھیرے دھیرے ڈال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ مشرن بلکل دھار کے روپ میں جا رہا ہے اس کا مطلب کی میرا پسو ٹھیک ہے اور یدی آپ کے پسو کو تھنیلا ہوگا تب کچھ ہی ہے جو مسرن بن جائے گا اس میں بھگ نیلے رنگ کا اور گھاڑا ہوگا اور جب آپ اسے دوپرے برطن میں ڈالو گے تو وہ جیل کی طرح بن جائے گا مانے جیسے دہی رہتا ہے اس کی طرح وہ تھوڑا نیلا نیلا رہے گا اور بھگ دھار کے روپ میں آپ کے برطن میں نہیں گرے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پسو کو تھنیلا ہے اسے آپ جلد ہی اپنے پسو چکت سکھ کو دکھائیں اور یدی دودھ سیدھی بلکل دھار کی روپ میں لکویڈ فارم میں گرتا ہے تو اس کا مطلب کی آپ کے پسو کو تھنیلا نہیں ہے دوستو آپ کو کچھ بچاؤ کے اپائے بھی بتا دیں تھنیلا روک سے بچاؤ کے لیے آپ کو جو جب آپ اپنے پسو کا دودھ لگاتے ہیں تو اس کے تھنوں کو ساف پانی سے دھویں اور سوتی کپڑی سے پہنچیں یہ آپ کو دودھ لگانے کے پہلے اور بعد میں کرنا ہے اور جب آپ اپنے پسو کا دودھ لگائیں تب آپ کے ناکھون بلکل ساف اور کٹے ہوئے ہونا چاہیے تتہ آپ اپنے ہاتھ بھی ساون سے دھونے کے بعد ہی دودھ لگائیں اور دوستو دودھ لگانے کے بعد جو پسو کی تھن کی دھار ہے بھائے لگ بھگ آتھ گھنٹے تک کھلی رہتی ہے اس لیے آپ اپنے پسو کو آتھ گھنٹے تک نیچے نہ بیٹھنے دیں اسے چڑھنے کے لیے کچھ ڈالنے تاکہ کھڑا ہو کے آرام سے چڑھتا رہے اور نیچے نہ بیٹھے دوستو تھنیلہ روک کے بیکٹیریا جمین سے ہی اس کے تھنوں میں پرویش کر جاتے ہیں جس سے پسووں کو تھنیلہ ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا تیسرا وہ ہے کہ جب آپ دودھ لگائیں تو آپ جو انگھوٹھا اندھر کر کے دودھ نہ لگائیں یدی آپ ایسا دودھ لگاتے ہیں تو اس سے اس کے تھن میں ماس کی گھٹی سی بن جاتی ہے جس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور آنگے چاکر تھنیلہ روک ہو جاتا ہے اس کے دودھ دوہنے کی بیدی آپ پونہ ہرست بیدی کا پریوب کریں جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ اس بیدی سے یدی دودھ لگاتے ہیں تو اس سے بھی تھنیلہ روک کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور پشو کا دودھ دوہنے کے بعد اس کے تھنوں کو پوٹیسیم پر میگنیٹ کی لال دبائی میں دوائیں اس سے بھی تھنیلہ روک سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ دی آپ کے پاس بھی کچھ تھنیلہ روک سے بچاؤ کے سجاؤ ہوں تو کومنٹ میں جرور بتائیں ہم اور اپنے دسکوں کو وحث ہو جاؤ جرور بتائیں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور ایسی ہیور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت